اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین وناظرین اگر کوئی بچہ سوتے ہوئے ڈر جاتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے یا ویسے بیٹھا ہوتا ہے اور بیٹھے بیٹھے وہ ڈر کر رونے لگ جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ایسے بچے کا میں علاج بتانا چاہتا ہوں لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل علوی وظیف کو سبسکرائب بھی کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فیدہ اٹھا سکے محترم سامعین وناظرین اگر کوئی بچہ سوتے ہوئے ڈر جاتا ہے تو تین دن تک اس بچے کو دم کیا جائے اور دم بھی آیت القرصی کا کرنا ہے اور آیت القرصی تین بار پڑھنی ہے لیکن پڑھنے کا میں طریقہ آپ کو سمجھاتا ہوں اچھی طرح سمجھ لیں تو پڑھنا کوئی مشکل نہیں آیت القرصی ہر کسی کو یاد ہوتی ہے وہ یہ کہ آیت القرصی کا پہلا دور یعنی پہلی مرتبہ آپ نے آیت القرصی سات مرتبہ پڑھ کے اس بچے پہ دم کر دینا ہے پھر دوسرا دور یعنی دوسری بار یہی آیت القرصی آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے اور بچے کے اوپر دم کر دیں اور تیسرا دور یعنی تیسری بار آیت القرصی آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنی ہے تو یہ تین دور ہو گئے پہلا دور سات مرتبہ پڑھ کے دم کیا دوسرا دور گیارہ مرتبہ پڑھ کے دم کیا تیسرا دور اکیس مرتبہ پڑھ کر اس بچے کو دم کیا اسی ترتیب سے آپ نے تین دن تک اس بچے کو دم کریں تو انشاءاللہ یہ بچہ سوتے ہوئے بھی نہیں ڈرے گا اور اگر ویسے چلتے پھرتے در کر یہ رونے لگ جاتا تھا تو اب اس طرح نہیں کرے گا اور انشاءاللہ یہ بچہ ڈرنے سے رک جائے گا اور اس کو جو ڈرونے خواب آ رہے تھے وہ بند ہو جائیں گے اور بچہ اتمنان سے انشاءاللہ سو سکے گا